اسلام علیکم بیسیز مویی پیزادہ ڈیویلپنٹ کے فیکٹس بڑے سادہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ سے اور نیب کی ایک عدالت سے زمانت پلی ہے چوبیس اکتوبر تک تاکہ وہ لینڈ کر سکیں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سو کورڈ عدالت کے سامنے پیش کر سکیں اور اس کے بعد منارے پاکستان میں جا کے پاکستان کو بچانے کا دیوہ منصوبہ لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے وہ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ کوئی زندگی بچانے والے ہیں اس کا وہ وہاں جا کے اعلان کر سکیں گے یہ ایک ڈن ڈیل تھی مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ اندازہ تھا ہی کہ چونکہ حکم آ چکا ہے چونکہ حکم سادر ہو چکا ہے اس لیے ظاہرہ کوئی بھی عدالت ایسی نہیں ہوگی کہ کسی بھی چھوٹے موٹے لیگل پوائنٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کو بیل نہ دے یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی قانونی اور سیاسی تاریخ کے اندر قانونی تاریخ میں کبھی کسی کانویٹ کو نہ تو ہیلت گراؤنڈ کے اوپر پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملا نہ ہی کسی کانویٹ کو اس طرح سے زمانت ملی ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کو یہ زمانت ملی اور اس کا ایک کنٹراسٹ بھی اب ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح سے یہ سسٹم اپنے لارڈلے بیٹے نواز شریف صاحب کو ٹریٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ اسٹیبشمنٹ اور جوٹیشری کا سسٹم جو ہے یہ فارمر پرائمیس پر باکستان عمران خان کو ٹریٹ کر رہا ہے جن کی کوئی ڈھنگ کی کنوکشن ہوئی بھی نہیں ہے وہ صرف ایک ملزم کی حیثیت صحیح عدالت میں بند ہیں اور اب when I speak عمران خان کو جیل میں پچھتر دن سیونٹی فائف ٹیز ہو چکے ہیں یعنی ایک کیس پہ جب ان کا سینٹنس بھی سسپنڈ ہو گیا تو پھر ان کو ایک اور کیس کے اندر فائفر کی کیس میں جوڈیشل کسٹڈی میں لے لیا گیا اور اب جب کہ سائفر کا کیس جو ہے جو انتہائی بیکار بے تکہ کیس ہے جو کہیں جانی رہا اس کی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے تو پھر اگلا کیس جو ہے کہ کورٹ کمانڈر کے گھر پہ حملے کیلئے بھی تیاری سازشن عمران خان نے کی تھی اس میں بھی عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ تیار ہے تو عمران خان کو اس سسٹم کس طرح سے پریٹ کر رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو اس سسٹم نے کیسے پریٹ کیا ہے ذہن میں یہ بھی رکھئے کہ دی اونلی ٹائم پاکستان کی سپریم کورٹ نے اگر ایک برخاص پارلمنٹ یا نیشنل اسمبلی کو رسٹور کیا تھا تو وہ صرف و صرف جناب اپنے لادلے نواز شریف صاحب کے لیے کیا تھا یہ اس پر بڑی ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس سسٹم کے اوپر اتنا کنٹرول جو ہے وہ نے کیوں حاصل ہے لیکن کچھ پوائنٹ پہلے میں اس کے آپ کے سامنے رکھوں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل دی ہے وہ الازیزیا اور ایون فیلڈ کی کیس میں دی ہے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہی ہیں جس کے بارے میں نواز شریف صاحب کبھی یہ بتا نہیں سکے کہ یہ کون سے اساسے ہو کون سے فنڈز ہو کون سا پیسہ تھا جیسے یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ خریدے گئے یہ اور بات ہے کہ جب وہ پاکستان سے زمانت لے کر گئے تو چار برس انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں رہے جس کا وہ بتا نہیں سکتے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے پیسے اور فنڈز کہاں سے آئے تھے اس کا کوئی وہ جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے کیس کو اپنی صدا کو لڑتے اور اس کے اقلاف اپیلیں کرتے انہوں نے چونکہ وہ ٹرسٹی نہیں کرتے تھے وہ سسٹم سے باہر چلے گئے دوسرا جس کیس میں ان کو زمانت ملی ہے وہ توشہ خانے کا کیس ہے جہاں نواز شریف صاحب عاصف علی زلداری صاحب نے اور یوسف حضرت قیدانی صاحب نے توشہ خانے سے گاڑیاں لی ہیں مرسی ڈیزیز اپ بی ایم ڈیو سوائے اب یہاں پر بھی کنپراس پڑا انٹرسٹنگ ہے کہ امران خان کو ایک گھڑی خریدنے پہ اور اس گھڑی کو بیچنے میں اور یہ کہہ کے کہ جو الیکشن کمیشن کے گوچوارے ہیں اس میں پروپر طریقے سے گھڑی کو شو نہیں کیا گیا حالانکہ یہ وہ الیکشن ریٹرن نہیں تھے جو الیکشن سے پہلے دیے جاتے ہیں یہ وہ روٹین کے اینویل ریٹرن تھے برکس الیکشن دوہزار اٹھارہ میں ہو چکے تھے اور یہ دو اس کے بعد کے الیکشن کمیشن کے ریٹرن تھے لیکن امران خان کو ایک گھڑی میں سزا ہو گئی ہے یہ توشہ خانے کے کیس میں ان کو زمانت ہو گئی ہے حالانکہ انہوں نے کارے نہیں تھی اور کارے آپ توشہ خانے سے لے ہی نہیں سکتے یہ تو دو چیزیں ہو گئی اب میں دیکھتا ہوں کہ ڈان، ٹریڈیون اور چیتے بھی پاکستان کی اخوارات ہیں انہوں نے بہت لمبی ٹوڑی ڈیٹیل لکھی ہے اس عدالتی بحث کی جو جج صاحبان کے ساتھ ہوئے اور کیسے جو چیف جج صاحب ہیں ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے ہونربل قریق تھے انہوں نے پروسیکیوشن سے کیا سوال پوچھے اچھا اب جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی یہ بھی ہاں بات اپلائے ہوتی ہے جب نیب اور پروسیکیوشن اور حکومت خود آکے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی احتراز نہیں ہے اور ڈیفینڈنٹ اور پلینٹیف جو اپلینٹیشن لے کر آیا ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہیں جب پروسیکیوشن بھی اور پلینٹیف بھی مل ہی جائے آپس میں تو عدالت کر بھی کہہ سکتی ہے بہرحال عدالت میں ایک بحث بھی ہوئی جس کی بہت تفصیل نظام دی وہی ہونا تھا تو یہ بحث کس قطع کی جو جد صاحبان نے کی مجھے کم از کم یہ شک ہے کہ جد صاحبان نے جو بحث کی ہے اور جسے اخباروں میں چھپایا گیا ورہا اخباروں کو اتنی لنبی سٹوری چھاپنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کو چھپایا اس لیے گیا ہے کہ دکھانے کے لیے کہ کوئی لیگل پروسس جو ہے اس کو امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھئے ہے کوئی لیگل پروسس نہیں حکم آ چکا تھا لیکن ایک دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ایک لیگل پروسس تھا جد صاحب نے یہ بھی نقطہ پوچھا یہ بھی سوال پوچھا اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جد صاحبان اپنے آپ کو بھی عدالت کے اندر جو لوگ کھڑے تھے ان کو بھی یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں واقعی ایک جد ہوں یہ واقعی ایک عدالت کا کمرہ ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے اپنی ناسمجی میں اپنی نادانی کے اندر اپنی بے وکوفی میں اور لیک اور ویجن پاکستان کے ہائی کورٹ کے جد صاحبان کو کرنل اور میجر سے کنورٹ کر دیا ہے اس کی بڑی سویر امپلیکیشنز ہوں گی میں چند لوگوں میں آپ کے سامنے اسے لے کے آتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو ایک کنٹراسٹ دکھاتا ہوں اب سے چند گھنٹے پہلے نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ امریکہ کے تمام اخوارات بلکہ امریکہ ہی نہیں دنیا بھر کے اخوارات اسرائیل کے اخوارات نے بڑے نمائیہ طور پر ایک ہیڈلائن پبلش کی کہ کیسے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر آفیشل جن کا نام جن کا نام جوش پول ہے جو گیرہ برس سے ڈیریکٹر تھے کانگریشنل ان پبلک افیرز کے اس ڈپارٹمنٹ کے ونگ کے اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے تھے جو اوورسیز گلوبل آرمز ٹرانسور کو اپروف کرتا ہے یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل تھے لیکن کانگریشنل ان پبلک افیرز اوورسیز کمیٹی ویڈا کو ہیڈ کرتے تھے تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے ریزائن اس چیز کے اوپر کیا ہے کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن اس سٹیج کے اوپر اسرائیل کو جو ویپن ٹرانسور کر رہی ہے یہ امریکہ کے اپنے جو پرنسپلز ہیں کہ جہاں وار کے جہاں ایک وار کے پرنسپلز کی منافی ہو جہاں پبلک ایک تھریٹ ہو وہاں آپ اس قسم کے آرمز ٹرانسور نہیں کر سکتے میں آپ کو مجھے اجازت دیجئے کہ میں سکرین شیرنگ تھوڑی سی کر کے میں آپ کو ایک آج سٹیٹمنٹ اس کی پڑھ کے دکھا دوں پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ میں کیوں آپ کو یہ پڑھ کے سنانا بھی چاہ رہا ہوں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ہے کیا یہ آپ اس کو دیکھیں یہ ہیڈ لائن ہے میرے سامنے نیو یورک ٹائمز کی اس میں آپ کو ایسے نیو یورک ٹائمز کی منت نہیں ہے میں نیو یورک ٹائمز سے میں نے صرف ایک پیراگراف ہائلائٹ کیا ہے ییلو میں جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ اگر صرف لکھیں گے سٹیٹ ڈپارٹنٹ آفیشل ریزائنز تو آپ کو وال سٹریٹ جینل واشنگٹن پوسٹ اسرائیل کے پیپر زمریکہ کے دنیا کے ہر قسم کے اخوار میں یہ سٹوری مل جائے جوش پول سٹیٹ ڈپارٹنٹ آفیشل ریزائنز اور آرمز ٹرانسفرز تو اسرائیل جوش پول سمیت مور دن 11 ایرز اس ڈیریکٹر یہ جو پیارگراف میں نے یلو سے ہائلائٹ کیا ہے اس کو زیادہ دیکھیں in his resignation letter جوش پول who has been the director of congressional and public affairs for the state department's bureau of political military affairs for over 11 years said the biden administration's blind support for one side was leading to policy decisions that were short-sighted destructive unjust and contradictory to the very values we publicly espouse یعنی امریکہ جن values کو publicly espouse کرتا ہے یہ اس کی negation ہوگی ہے second paragraph جو میں نے green میں highlight کیا اس کو دیکھیں the response israel is taking and with it the american support both for the response and for the status quo of the occupation will only lead to more and deeper suffering for both israeli and the palestinian people he wrote adding i fear we are repeating the same mistakes we have made these past decades and i decline to be a part of it for longer میں کہا کہ جو response israeli لے رہا ہے حماس کے قلعات اور جس طرح سے امریکہ اور اس کو support provide کر رہا ہے اس response کو بھی اور یہ جو occupation اور جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے اس status quo کو بھی اس سے صرف اور صرف زیادہ suffering ہوگی اسرائیلیز کے لیے پیلیسٹینینز کے لیے اور ہم انہی غلطیوں کو دھورا رہے ہیں جو ہم نے گزشتہ کئی دھائیوں سے دھائی ہیں آخری پرگاہ آپ کو پڑھ کے سنو بسیقی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے فلسلینی لوگوں سے بہت زیادہ محبت ہے میں کوئی مسلمانوں کی محبت میں ہوں یا کوئی سفر human right کا مسئلہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے جو federal laws بنائے ہیں جب اس قسم کی human right situation develop ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی violate کرتا ہے جو کہ اسرائیل کی فوج کر رہی ہے ان بومنگ کے ذریعے تو امریکہ جو اپنے federal laws ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو weapon supply نہیں کر سکتے اور اسی لیے ان protest کہ میں اس ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور اس میں اس کو سٹوری کو مزید پڑھیں گے میں اس کو stop sharing کرتا ہوں اس کو جب ہم مزید پڑھیں گے تو اس نے کی بھی explain کیا ہے کہ میں ایک example set کر رہا ہوں بات کی سب لوگوں کے سوچنے کے لیے تاکہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے بھی arms shipment ہم کرتے رہے ہیں میڈریز کے countries کو ساؤدھ عرب کو different countries کو قطر وارا کو لیکن ریزائن کیا ہے جب امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتیں ایک presidential election year میں ایک طرف democrats ایک طرف republican اندہی ہوئے میں they're falling over each other اسرائیل کو support کرنے کے لیے یہ وہ پاکستان لائے ریزگنیشن نہیں ہے جو ایک FIA کے ڈی جی صاحب نے ایک دفعہ ریزائن کر دیا تھا جبکہ نوکری دس دن ختم ہونے کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے PMLM کو جوائن کر لیا یہ وہ والا ڈراما نہیں ہے یہ جنون ڈراما ہے کہ ایک آدمی کا کریئر ہے 20-30-40 برس اس کی 30 برس کی سرویس ہے اور سینئر لیول کے اوپر ہے وہ ایک پوائنٹ پرنسپل سیٹ کرتا اب میرا آپ سے کوئسٹن ہے کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر یہ یہ کس چیز کے اوپر کہہ رہا ہے کہ فیڈر لاز کی ویلیشن ہوئی ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کے اشیو میں اشیو کہا ہے بہت دور ریموٹ ہے امریکہ کے اندر نہیں پاکستان میں تو میرے بھائیو جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر ہوا پاکستان میں سیویلینز نے کتنے تحصید داروں نے کتنے پولیس کے انسپیکٹرز نے کتنے بار اسسوسییشن کی جو لوگ ہیں کیونکہ کتنے جد صاحبان نے کتنے میجسٹریٹ نے اور سرکاری اسروں کو چھوڑیں چلے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری کا مسئلہ ہم زندگی میں کچھ کری نہیں سکتے نہ نہ ہمارے ہاتھ ہیں نہ ہماری آنکھیں ہیں نہ ہم لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں ہم اندے گنگے بہرے ہیں ہمارے پاس یہ سرکاری موکری ہے یہی سے ہمیں چار پانچ 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 پلٹ ملنے انہی کو بیچ کے ہمیں سب پت گزارا کرنا ہے ادھر سے ہمیں اوپر کے بھی پیسے ملنے لیکن جو لوگ وکلا ہوتے ہیں جوڑیشنل پوزیشنز وائلیشن ہو رہی ہے یہ امریکہ کے اندر نہیں ہو رہا یہ امریکہ کے اندر نہیں ہے اسے کہتے ہیں سیویلینز کے ملٹری ٹرائل ہو رہے یہ امریکہ کے اندر نہیں سرکوں کے اوپر پولیس چھو ہے وہ لوگوں کو مار رہی یا ان کو کچھ کر رہی یہ باہر ایک چیز کے اوپر اس نے سٹینڈ دیا اس کو تھوڑا صاحب واپس آ جائیں کہ چونکہ یہ بیل دی ہے نواز شریف صاحب کو یہ بیل عموماً اس وقت ملتی ہے جب ٹرینزیٹری بیل لوگوں کو ہوتی ہے جب کسی کو خطرہ ہوتا ہے گرفتاری کا اس کو ٹرینزیٹری بیل ملتی ہے وہ کہتا ہے مجھے اسلامباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ سے بیل لینی ہے مجھے ایک دن دو دن اٹھالیس گھنٹے کی آپ ایک ٹرینزیٹری بیل دیتے ہیں مجھے وہاں جا کے زمانت لینی ہے وہ ایک طرح سے عدالت کو سرنڈر کرتا ہے مجھے خطرہ ہے گھر سے نکلوں گا تو مجھے پولیس پکڑ لے گی مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ پاکستان اور ساؤس ایشیا کے ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا اس کا کنٹراس عمران خان صاحب کے ساتھ میں آپ کو پہلے پریزن کر چکا ہوں اب آ جاتا ہوں اس چیز کے اوپر جو میں نے آپ کو شروع میں پرومیس کیا کہ اس کی امپلکیشنز ریاست کے لیے اوہر اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہیں اس کی کیا امپلکیشنز ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے سب سائیڈ دیکھ رہی ہیں اس کو پی ٹی آئی کا عمران خان کا مسئلہ نہ سمجھیں اس کو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے تو دیکھی رہے ہیں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو اس کو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو رواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں جو پی ایم ایل ایل کو سپورٹ کرتے ہیں جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کو بلوچ نیشنلس بھی دیکھ رہے ہیں اس کو پشتون نیشنلس بھی دیکھ رہے ہیں اس کو ٹی ٹی پی والے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو ٹی ایل پی والے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو پی ٹی ایم والے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو سندھی نیشنلس بھی دیکھ رہے ہیں اس کو امکیوم کے تمام دھڑے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو اور بہت سی تاتلیں جو پاکستان سے باہر مختلف elements کو استعمال کرتی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا rule of law جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے اوپر آپ trust کر سکیں سب سے بڑی example ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب سزا ہو گئی اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو نواز شریف صاحب نے سسٹم پر trust نہیں کیا نواز شریف صاحب نے ڈیل کی پیسے شیئے سے خرج کیے یہ جو بھی کیا انہوں نے external internal influences use کیے ڈیل کی اور لندن چلے گئے سسٹم کو انہوں نے خرید لیا سسٹم کو انہوں نے control کر لیا باہر سے بیٹھ کے انہوں نے ایک لندن ڈیل کی یہ سازش کی جس کے نتیجے میں ایک بار پھر کچھ بیرونی طاقتوں کے مدد سے کچھ اپنے روپے پیسے کی مدد سے انہوں نے سسٹم کو پھر خرید کے اس کو فتح کر لیا اور اب اس فتح سسٹم کو جس کو وہ conquer کر چکے ہیں اب اس سسٹم کو control کرتے ہیں basically میں point کیا establish کر رہا ہوں میں point یہ establish کر رہا ہوں کہ محترم نواز شریف صاحب خود ذاتی طور پر اس پاکستان کے سسٹم کو trust نہیں کرتے نواز شریف صاحب has lot of contempt for the Pakistani system انہیں پتا ہے کہ وہ پاکستان جس کے وہ تین دفعہ prime minister رہے ہیں اور غالباً تین دفعہ chief minister رہے ہیں اس کو وہ لانت بھیجتے ہیں اور اس کو وہ trust نہیں کر سکتے وہ اس کو ایک slave market یا freedom سمجھتے ہیں یہاں سے نکلنا تھا تو انہوں نے he bought his way out واپس آنا تھا انہوں نے سسٹم کو فتح کر لیا وہ واپس ہے ایک دوسرا بے وقوف آدمی ہے نادان آدمی عمران خان وہ سسٹم کو trust کرتا ہے وہ اس کو بار بار انہوں نے offer کی ہے نواز شریف صاحب تو ذاتی طور پر کہتے تھے کہ مجھے باہر جانا ہے سعودی عرب جانا ہے لندن جانا ہے یہ دوسرا بندہ ہے جس کو بار بار یہ پیغام بھیجوایا گیا ہے پتہ نہیں سو دفعہ کہ بھائی صاحب آپ خدا کے لیے کوئی ڈیڑھ سال دو سال کے لیے باہر چلے جائیں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ اگلوں سے بھی ہماری بننی نہیں ہے ان کو بھی ہم فارق کریں گے اس کے بعد آپ کو دوبارہ آپ سے ڈیل کرنے گے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اسی سسٹم سے انصاف چاہیے بکوز اگر میں باہر چلا جاؤں گا تو میرے سارے پرنسپل جو میرا سٹینڈ پوائنٹ جو ہے ختم ہو جائے وہ سسٹم کو ٹرس کرتا ہے اس کے ساتھ دیکھنے سسٹم کیا کر رہا ہے جو آدمی سسٹم پر لانت بھیجتا ہے سسٹم کے لیے کنٹیمٹ رکھتا ہے اس کو سسٹم کس طرح سے پیٹ کر رہا ہے اس نے سسٹم جو ہے فتح کر لیا لیکن اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں اس سارے کے سارے چوبیس پچیس کروڑ جس کے بھی دماغ کے دونوں سیریبل ہیمیس پیئر کھوپڑی کے ٹکڑے لائٹ ریف پہ لیفٹ اور رائٹ سیریبل ہیمیس پیئر کام کرتے ہیں اس کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ مطلب اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آتا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ the only thing that matters is the will of the establishment but there is a huge risk for the establishment میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں بور نہیں آپ ہوں گے دوہزار نو آٹھ نو دس گیرہ میں تین سال کے لیے پہلی دفعہ میں دنیا نیوز دنیا ٹیلیویجن کا حصہ تھا اور دنیا کے جو سی او تھے چیئرمنٹھے گروپ کے انہیں پبلک انٹرسٹ کے بہت سے آئیڈیاز آتے تھے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایسی ہی ڈسکشن ہو رہی تھی دوہزار نو دس میں اور پانی کی حوالے سے بات ہو رہی تھی کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی تمہیں آمیر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں کم از کم اس ایشیو کو دوبارہ نریسے ریس تو کرنا چاہیے ہمیں اس پہ سیریز اف پروگرامز کرنے چاہیے سیمینارز کرنے چاہیے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا شاید ہم پبلک اپینین کو انگیج کر سکے ایک ماحول بن گیا اور اس کے بعد دنیا کی ایک ٹیم کے ساتھ میں نے اندرونی سندھ میں اندرون سندھ کے اندر میں نے اٹریبل کیا جہاں سندھی نیشنلسٹ کالا باغ ڈیم کے تصور اور کانسپ کے خلاف تھے اس میں سیریز اف پروگرامز بھی میں نے کیے لیکن اس کے علاوہ میں نے بہت سی ڈسکیشنز کی جو ٹی وی پروگرامز کا حصہ نہیں تھی اور میں بہت سے اعداد و شمار فیکٹس لے کے گیا ہوا تھا وابڈا کے پرانے جیسے شمسل حق جیسے شمس مجھے نام بھول گیا ہے پتہ شمسل حق نام تھا یا پتہ نہیں جو صاحب تھے اسلام وابڈا کے جتنے سینئر ایکسپرٹ تھے وارٹر ایکسپرٹ تھے ان سب کے ساتھ بھی میں ان ٹچ تھا جی میری سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ جو کالا باغ ڈیم کی کریشن کے خلاف ہیں اس کی فارمشنز ان سے میری بحث ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے سسٹم پر آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو آپ گیرنٹیز ہمیں آفر کر دے گا پنجاب یا اسلام وابڈ کون سی گیرنٹیز میں نے کہا آپ کو گیرنٹیز انہوں نے کہا جی کالا باغ ڈیم بنے گا تو اس کے رائٹ لیفٹ کے بینکس میں سے یہ نہریں بنائیں گے پنجاب کے جاگردار اور جرنیل جن کی زمینیں ہیں اور جاگرداروں میں سے بہت بڑی تعداد میں ریٹائیڈ جرنیل ہیں ان کی زمینیں ہیں یہ نہریں بنائیں گے اور ہمارا جو بچا کچھ پانی سیلاب کی شکل میں سندھ کو مل بھی جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سندھ بوند بوند پانی پہ ترس جائے گا میں نے کہا میں بڑا بیریف کرتا تھا سسٹم پہ میں نے کہا کس طرح کی بات کر رہے ہیں بڑی راگ گیرنٹیز سولیڈ راگ سولیڈ گیرنٹیز ہو سکتی ہیں بلا 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 انہوں نے کہا کون سی راگ سولیڈ گیرنٹیز ہو سکتی ہیں جس ملک میں آئین کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے جس میں عدالت کا کوئی پاس نہیں ہے جس میں صرفکار علی بھٹو کو پانچی دینی چیز کو پانچی دی جا سکتی ہے جس میں عدالتوں کا فیسنوں کو اوپنلی فلوٹ کیا جاتا ہے جہاں ہر وقت کونسی گیرنٹی گیرنٹی ہے گیرنٹی صرف سٹرکچر کی گیرنٹی یہ لاؤ کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ تھی رہی ہے میں کبھی ذکر کروں گا آپ سے اس میں کہ لاؤ کے اندر بھی یہ آرگمنٹ ہے کہ اصل میں جو لاؤ ہے وہ لاؤ نہیں ہے جو سیکشنز کے ذریعے پورٹی فائی کیا گیا ہے لاؤ وہ ہے جس طرح سے آپ سٹرکچر بناتے ہیں یہ امریکہ کے اندر جو آپ کو ملتا ہے اس کا عدالتوں سے تعلق نہیں ہے نہ پولیس سے تعلق ہے اس کا تعلق سوشل سٹرکچر کے ساتھ ہے سوشل سٹرکچر کے اندر جو ذہنی انقلاب آیا ہے یورپ میں اور نورف امریکہ میں اس کے نتیجے میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے پاکستان میں چونکہ کوئی ذہنی انقلاب آ نہیں سکا وہ میرے جیسے گھٹیا ادنا لوگ جو ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی اور اپنے خاندان اور بیوی بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال کے کہ ہم کوئی آئیڈیاز کی ڈیبیٹ لانچ کر سکیں وہ دماغ اور وہ کھوپڑیاں جن کے اندر کوئی آئیڈیا جاتا ہی نہیں ہے جس کے اندر ہوا بھری بھی ہے یا گودہ بھرا بھرا ہے ان کو کچھ سمجھا سکیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کا اپنا کنڈا ہو جائے گا اور اس میں صرف اور صرف تباہی ہے اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ کہ جب اسٹیبشمنٹ نے تمام جد صاحبان کو کنورٹ کر دیا انٹو کرنلز اور میجرز تو ان کی تمام طرح حیثیت انہوں نے عوام کی نظروں میں اور ان تمام پوٹنشل انسرجنٹس اور باغیوں کی نظر میں انہوں نے ختم کر دی یہ جتنے کنٹینڈرز ہیں اسٹیٹ کے دھانچے کے خلاف وہ سب دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا رہا سکتا اور اسٹیبشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی اس وقت ضرورت بھی ہے اور ہم یہ جنگ جیت بھی رہے ہیں بلکہ مجھے کوئی بھی صاحب ملے پاکستان سے آئے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ کے بڑے بڑے کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا عمران خان کو ہٹا کے عمران خان جو کہ پاکستان کو تباہ کر رہا تھا تو آپ شکر کریں ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے پاکستان کو اس تباہی سے بچا لیا جس تباہی کا نام جو ہے وہ عمران خان تھا میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ عدالتوں کے نظام کو تباہ کر کے اسٹیبشمنٹ ڈلک کے اس تنے کو کاٹ رہی ہے آری لے کے جس تنے کے اوپر اسٹیبشمنٹ ہے وہ خود بیٹھی بھی ہے یہی کونسٹیوشنل سٹریکٹر یہی ہائی کورٹ اور یہی سپریم کورٹ جو ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کا سب سے بڑا ڈیفینس ہیں بیکوز یہ وہ لیئرز ہیں جو اسٹیبشمنٹ کے اور پاکستان کی بھوکے ننگے لوگوں کے درمیان میں یہ ایک سیمبلنس پروائیڈ کرتی ہیں کہ کوئی سسٹم ہے کوئی آرڈر ہے جب آپ اس سیمبلنس کو اس پرسپشن کو اس تصور کو اس خیال کو وہ بلکل ہی ڈیفیٹ کر دیتے ہیں جیسا کہ اب آپ نے کیا ہے پہچھتے چوبیس گھنٹے میں کہ ہم سلسل کر رہے ہیں پہچھتے اٹھادہ مہینے سے تو پھر آپ کے اور عوام کے درمیان میں کوئی لیئر بچتی نہیں ہے اور یہ بڑی ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کسی بھی ملک کی اسٹیبشمنٹ کے لیے آپ کے اور عوام کے درمیان میں بہت سی جنرون لیئرز ہونی چاہیے جو انڈیپینڈنٹ لگیں لگیں کہ وہ فنکشن کر رہے ہیں جوش پولٹ کی میں نے آپ کو کنٹراسٹ دے دیا اب اس میں بس اتنا ہی ہے اب اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی کیا یعنی اس کو میں تو مجھے بہت خبر ملتی ہے کہ میں بہت خلاف بول رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ مناسب سے مناسب الفاظ استعمال کروں تاکہ جو نازک جبینے ہیں ان پہ بل نہ پڑیں خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم بارل ابھی اتنا ہی پیراکشن ملکات ہوتی